بڑی خبر آ رہی ہے خبر آ رہی ہے کیرل کے ترچی سے خبر یہ کہ ایر انڈیا ایکسپریس کا ایک ویمان اس میں تقنیقی خرابی آ گئی ہے اور وہ ترچی ائرپورٹ کے اوپر چکر لگا رہا ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ترچی سے یہ ویمان یہ دراصل ایک انتراشتی ہے فلائٹ ہے وہاں کے لیے اڑان بھری تھی لیکن اب تقنیقی خرابی آنے کے چلتے ترچی ائرپورٹ کے اوپر ہی چکر لگا رہا ہے یہ ویمان میرے سے یوگی آشیش سنگھ اس خبر کے بارے میں اور جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں آشیش یہ ترچی سے شارجہ جا رہا تھا کچھ اندازہ لگ پا ہے کیا تقنیقی خرابی کی اوپر ہوا میں ہی چکر لگانے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے ایک سو چالیس یاتری ہیں یہ بھی آپ کو بتا دے ترچی ائرپورٹ پر اس وقت گراؤنڈ پر جو ایمبلنسز ہیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں امجنسی لینڈنگ کی آشنگ کا سیدھے بنتی ہے تو وہاں پر چاک چاہ بند انتظام تو کر دیے گئے ہیں لیکن بڑی خبر یہ کہ دو گھنٹے سے اوپر ہی چکر لگانے کو ائر کرافٹ مجبور ہے تو دکت کیا ہے کیا پہیے نیچے سے نکل نہیں پا رہے ہیں لینڈنگ کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے پہیوں کی ضرورت پڑے گی وہاں پر کچھ دکت آ گئی ہے کہ ویل باہر نہیں نکل رہے ہیں میرے سہیوگی آشیش میرے ساتھ جڑ گئے ہیں آشیش کیا وجہ ہے کیا تقنیقی خرابی ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاری مل پائی ہماری ائرپورٹ کے ادھیکاری سے بات ہوئی ہے ابھی تریچی رہ کلی ائرپورٹ ہے جی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کو فل ایلرٹ پر رکھا گیا ہے جو بھی ائر سپیز ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے یہ ائر انڈیا کے فلائیٹ ہے تریچی رہ کلی جسے تریچی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تریچی سے سادیا کے لیے نکلی تھی پانچ بچ کے چالیس منٹ پر اس نے اوڑان بھڑا اوڑان بھڑنے کے تورت بعد آپالٹ کو یہ نوٹیس ہوا اس نے اس کو یہ پتا چلا ہے کہ لینڈنگ گیر میں بھی مان کے دکت آ رہی ہے لینڈنگ گیر پوری طریقے سے فانکشن نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد اسٹینڈر اوپریشن کو فالو کرتے ہو اس نے بھی مان کو واپس تریچی رہ پلی ائرپورٹ سے کے لیے مور دیا ہے بھی مان میں چکل بہت زیادہ انڈن ہے انڈن کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو لے کر ویمان قریب کرے پچھلے ایک گھنٹے سے تریچی کے آکاش میں چکر لگا رہا ہے ایک بات جب ایک سکیشنٹ ایک سیکیور لیول پر فیویل آ جائے گا ویمان کا اس کے بعد اس ویمان کا پوری پرکریہ ایسوٹی فالو کرتے ہوئے ایمجنسی لینڈنگ کروائی جائے گی تو تقنیقی خرابی کیا ہے یہ پتا لگ پایا جی دیکھیں تقنیقی خرابی اس کے لینڈنگ گیر میں جب جیسے ویمان نے تیک آف کیا اور اس کے بعد اس کے لینڈنگ گیر کو ریٹراکٹ ہونا تھا باڈی کے اندر کلین کے لیکن وہ ریٹراکٹ نہیں ہو پایا ہے اور لینڈنگ گیر چکی مال پانچنی ہے لینڈنگ گیر میں اس کی وجہ سے پائلٹ نے یہ دیسائید کیا کہ ویمان کو واپس سے تریچی میں ہی لینڈ کروائے جائے آگی کی آترا سازیہ کی آترا نہ کی جائے بلکہ اس کی رکشہ کے لحاظ سے اس کو تریچی ائر پورٹ پہ ہی لینڈ کروائے جائے اور اس کی لینڈنگ کی پروسس شروع ہے ویمان میں قریب 141 پاسنجر ہیں کرو کے علاوہ اور پوری ایسٹینڈر ایس اوپی جو ہیں جو ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے اس کو زمین پہ ہی فالو کیا جارہا آکاش میں پائلٹ اور اسے کرو ہی فالو کر رہے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آتے ہوئے کیرل کے تریچی سے تریچی سے شارجہ کے لیے ائر انڈیا ایکسپریس کا ایک ویمان اس نے ٹیک آف کیا لیکن لینڈنگ ائر جو ہے یعنی کہ جب آپ ٹیک آف کرتے ہیں تو پہیے اندر چلے جاتے ہیں ویمان میں وہ نہیں گئے جیسے ہی اس بات کا احساس ہوا پائلٹ نے فیصلہ یہ لیا کہ واپس تریچی ائرپورٹ پر ہی پلین کو اتارا جائے پلین میں کیونکہ یہ انتراشتیہ اڑان تھی اچھا خاصا تیل بھی تھا اب اسے برن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ویمان تھوڑا ہلکا ہو سکے پر ایسے میں آشیش روی کانت بھی میرے سہی ہوگی جڑ گئے ہیں روی اس میں جو جانکار ہیں ایوییشن ایکسپرٹس ہیں ان کا کیا ماننا ہے لینڈنگ گئر میں اگر میل فنکشن ہوتا ہے تو وہ اترنے کو تو شارجہ بھی اتر سکتی تھی ترچی میں ہی اتارا جا رہا ہے یہ کتنا اپنے آپ میں پیچیدی پرکریہ ہوتی ہے اس میں کتنا بڑا رسک انوالڈ ہوتا ہے دیکھیں میری ایئر انڈیا ایکسپریس سے بھی بات ہوئی لیکن ابھی وہ چونکہ جانچ کے بعد ہی ایکزیکٹ کارن پتہ لگے گا لیکن ابھی تک جو سترکن سائر جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لینڈنگ گئر میں پرابلم تھی اور کیونکہ لینڈنگ گئر میں پرابلم اگر ان کو پتہ لگ گئی تھی تو شارجہ جا کر کے جیادہ مشکل ہو سکتی تھی کیونکہ وہاں بھی انتظر لینڈ کرنا ہوتا اگر وہ پہلے ہی آ کر کے سیفلی اتر جاتے ہیں تو ان کو جو سنیٹائز کنڈیشن زیادہ مل سکتی تھی وہ تیروچی میں ہی مل سکتی تھی کیونکہ ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں ہوں گے تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ بجائے پوری یاکترہ کی جائے یہ دھنٹے بعد 45-40 کے آس پاس یہ سلائٹ نے اڑاندری ہے دیڑھ دھنٹے تک یہ سفر کرتی رہی اور اس کے بعد جب یہ جانکاری ملی تو تورنٹ واپس آ کر کے اور پھر یہ فیول کم کرنے کی کوشش کی گئی چکر کارتے ہوئے تاکہ اگر زیادہ فیول رہتا ہے پوری بھری رہتی ہے فیول کا ٹینک ہے تو نیچے اترنے پر اس میں شاک سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جب ایرکراف لینگ چرتا ہے تو ایسے میں پہلے ایک سینڈر پوسیجر ہے کہ اگر لینڈنگ کھل ٹینک کے ساتھ کرنی ہے تو پہلے فیول کو ختم کیا جاتا ہے اس کے بعد لینڈنگ کیا تی ہے وہی پرکریا یہاں پر دھوڑائی گئی ہے بلکل جیسا آشیش بھی بتا رہے تھے روی کان ایک سو بڑا کوئی بہت بڑا رسک تو نہیں ہے کیونکہ ایک سو چالیس جو یہ یاتری ہے ان کے پریجنوں تک جانکاری اب جا چکی ہوگی ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو رکھی ہوں گی ساسے رکھی ہوئی ہوئی ہوں گی دیکھیں ہماری ابھی جو بات ہوئی ہے اس کے اندوسار یہاں پر لینڈنگ میں فنحال اتنی مشکل نہیں آئے گی صرف اور صرف فیول کم ہو جائے گا اس کے بعد سرکشت لینڈنگ سمبھ ہو پائے گی کیونکہ لینڈنگ کے لئے جو باقی پروسیجر ہوتے ہیں اور باقی جو ایکسٹرنل اپسسٹنس ہوتا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر سرکشت مل رہی ہیں اور جو ان لوگوں سے بات ہوئی ہے ہماری ایرنڈ ایکسپریس کے لوگوں سے ان کا بھی کہنا ہے کہ لینڈنگ سرکشت ہو پائے گی اسی لئے تیروچی واپس سورنٹ لائی گیا ہے اور اگر اس طریقے کی سمبھاونہ نہیں ہوتی تو لینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی اور نہ ہی جو فیول ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی کوشش یہ کی جاتی کی فیول کم سے کم خرچ ہو اور جو ایکسٹرنل سہائیتہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے تمام جو ویمان ہیں سینہ کے ویمان ہیں ان بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جنسے مدد پہنچ آئی جا سکتے تو وہ آپ رہے ہیں کیونکہ یہ جو کونفیڈنس لیویل ہے وہ ان کا پورا ہے کہ سرکش لینڈ ہم کر سکتے ہیں ورنہ اگر کسی بھی سٹی میں یاتریوں کی جان کو خطرہ ہوتا تو سینہ کی مدد لی ہے اور ایسے میں air to air ہی جو یاتریوں کا ٹرانسفر ہے وہ سمبھا ہوتا ہے اور کافی آسانی سے ہماری سینہ یہ کام کر سکتی ہے لیکن چونکی Air India Express کو اور جو اسے جڑے ہوئے سیکیورٹی ایجنس ہیں ان کو یہ کافی آسانی سے لینڈ کر جائے گا اسی لیے سینہ کی مدد نہیں لی جا رہی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ جو یاتری ہے وہ پوری طرح سرکشت ہیں اور ان کو کسی بھی طرح کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہاں پر جانکاری یہ بھی آرہی ہے روی کان کہ ساڑھے آٹھ بجے تک امید لگائی جا رہی ہے کہ جتنا ہونی چاہیے ماترہ فیول کی آرہ آرہ آٹھ بجے یعنی کی اب سے لگ بگ پیتیس منٹ باد وہ لینڈنگ ترچی ائرپورٹ پر اٹیمٹ کی جائے یہ سمبھو ہے کہ ساڑھے آٹھ تک لینڈنگ ہو جائے کیونکہ جو ان کا چائمنگ ہے وہ اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ پورا پورا فیول ختم ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے ایک ان کا سرٹن پیرامیٹر ہوتا ہے اتنا فیول اگر ختم ہو جاتا ہے تو باقی فیول کے ساتھ لینڈنگ ہو سکتی ہے ایک پورا تیس ستانڈرڈ ہوتا ہے کتنے فیول کے ساتھ لینڈنگ ہو سکتی ہے اتنا فیول اگر اس میں موجود رہتا ہے اس کے ساتھ لینڈنگ ہو سکتی ہے جتنی ماترہ خطرناک لینڈنگ کے لیے ہوتی ہے اتنی ماترہ کو ختم کر دیا جائے گا اور باقی بچے ہوئے جو فیول ہے اس کے ساتھ لینڈنگ ہو جائے کیونکہ اس میں ایسی امید ہے کہ آدھے گھنٹے بعد تک وہ پوزیشن آ جائے گی اور باقی بچے ہوئے فیول کے ساتھ سرکشت لینڈنگ سمبھا ہوگی سدیب موسیقی